آپ پربھا کر کے پرکھر پرکاس سے پورا بشو پرکاسی تو رہا ہے ایشے یہ سوشی پرداد منتری جی کو شریحری وَسُدَيْ وَسُدَمْ دَيْوَمْ کَمْسَ چَانُ مَرْدَمْ دَيْوَكِ پَرْمَانَنْدَمْ كُرْسْنَمْ مَنْدَيْ جَغَدْگُرْمْ اُتَّرْ پردیش کے راجپال آنندی بین پٹے مخمتری سمان یوگی آدیتینات جی گیتہ پریس کے سری کشورا مغربال جی سری بشتر پرساد جی سانسط بھائی ربکشن جی اَنْنَ مَحَنُبْحَاو دیوی اور سجنوں ساون کا پبیتر مانس اندر دیو کا آشیرواد شیوہ آوتار گروہ گورکنات کی تپوستلی اور انیک آنیک سانتوں کی کرمستلی اے گیتہ پریس گورکپور جب سانتوں کا آشیرواد تھلی پودھ ہوتا ہے تب اس طرح کے سوخد اوسر کا لاب ملتا ہے اس بار کا میرا گورکپور کا دورہ بکاس بھی وراثت بھی اس نیچی کا ایک ادھوت ادھارن ہے مجھے ابھی چطرمائے شیو پران اور نیپالی بھاشا میں شیو پران کے ویموچن کا سو بھاگے ملا ہے گیتہ پریس کے اس کارکم کے بعد میں گورکپور ریلوے سٹیشن جاؤں گا آج سے ہی گورکپور ریلوے سٹیشن کے آدھونی کرن کا کام بھی شروع ہونے جا رہا اور میں نے جب سے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں ڈالی ہیں لوگ حیران ہو کر کے دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ریلوے سٹیشنوں کا بھی اس طرح کعا کلپہ ہو سکتا ہے اور اسی کارکم میں میں گورکپور سے لکھنوں کے لیے بندے بھارت ٹرین کو ہری جنڈی دکھاؤں گا اور اسی سمائے جودپور سے احمدہ باد کے بیچ چلنے والی بندے بھارت ایکسپریس کو بھی نوانا کیا جائے گا بندے بھارت ٹرین نے دیش کے مدیمبر کو سبیداؤں اور سہولیتوں کے لیے ایک نئی اڑان دی ہے ایک سمائے تھا جب نیتا لوگ چیتھیاں لکھا کرتے تھے کہ ہمارے ایک شیطر میں اس ٹرین کا ایک جرہ ہولٹ بنا لیں اس ٹرین کا ہولٹ بنا لیں آج دیش کے کونی کونے سے نیتا مجھے چیتھیاں لکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیطر سے بھی بندے بھارت چلائیے یہ بندے بھارت کا ایک کریج ہے ان سارے آجنوں کے لیے میں گورکپور کے لوگوں کو دیش کے لوگوں کو بہت 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 دیتا ہوں ساتھیوں گیتا پریس بشو کا ایسا اکلوتا پرنٹنگ پریس ہے جو صرف ایک سونستہ نہیں ہے بلکہ ایک جیونت آستہ ہے گیتا پریس کا کاریل ہے کروڑوں کروڑ لوگوں کے لیے کسی سے کسی بھی مندر سے جرابی کم نہیں ہے اس کے نام میں بھی گیتا ہے اور اس کے کام میں بھی گیتا ہے اور جہاں گیتا ہے وہاں ساتھ ساتھ کرشن ہے اور جہاں کرشن ہے وہاں کرنا بھی ہے کرم بھی ہے وہاں گیان کا بودھ بھی ہے اور بجیان کا شودھ بھی ہے کیونکہ گیتا کا واقع ہے واسودیوہ سربم سب کچھ واسودیو میں ہے سب کچھ واسودیو سے ہی ہے سب کچھ واسودیو میں ہی ہے بھائی اور بہنوں انیس سو تئیس میں بیتا پریش کے رکھ میں یہاں جو آدھات میں جوتی پرجملت ہوئی آج اس کا پرکاش پوری مانوتہ کا ماردرشن کر رہا ہے ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہم سبھی اس مانویہ مشن کی شتابدی کے ساکشی بن رہے ہیں اس ایتیہاں سے گفزک پر ہی ہماری سرکار نے گیتا پریش کو گاندھی شانتی پرسکار بھی دیا ہے گاندھی جی کا گیتا پریش سے بھاونات میں جڑاؤ تھا ایک سمائے میں گاندھی جی کلیان پترکہ کے مادم سے گیتا پریش کے لیے لکھا کرتے تھے اور مجھے بتایا گیا کہ گاندھی جی نے سجھاو دیا تھا کہ کلیان پترکہ میں ویڈیاپن نہ چھاپے جائیں کلیان پترکہ آج بھی گاندھی جی کے اس سجھاو کا ست پرتیشت انوثن کر رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ آج یہ پرسکار گیتا پریش کو ملا ہے یہ دیشتی اور سے گیتا پریش کا سممان ہے اس کے یوگدین کا سممان ہے اور اس کی سو ورسوں کی ویراثت کا سممان ہے ان سو ورسوں میں گیتا پریش دوارہ کروڑوں کروڑوں کتابیں پرکاسید ہو چکی ہے آنکڑا کبھی کوئی ستر بتاتا ہے کوئی اسی بتاتا ہے کوئی نبے کروڑ بتاتا ہے یہ سنکھیاں کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے اور یہ پستکیں لاغت سے بھی کم ملے پر دکھتی ہیں گرگر پہنچائی جاتی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں اس ویدیا پرمان کتنے ہی لوگوں کو آجھاتمک بہودک ترپتی دی ہوگی سماج کے لیے کتنے ہی سمرپیت ناغری کو اگر نرمان کیا ہوگا میں ان ویبھوتیوں کا ابنندن کرتا ہوں جو اس یجمے نسکام بھاو سے بینا کسی پرچار کے اپنا سہیوگ دیتے رہے ہیں بے اس افسر پر سیڑ جی سری جیدیل گوینکا جی اور بھائی جی سری ہنوان سراد پودار جیسی ویبھوتیوں کے پرچی اپنی سردھانجلی بھی ارپیت کرتا ہوں ساتھیوں گیتا پریس جیسی سونستا صرف دھرم اور کرم سے نہیں جڑی ہے بلکہ اس کا ایک راشتیت چریتر بھی ہے گیتا پریس بھارت کو جوڑتی ہے بھارت کی ایک جڑتا کو ستکت کرتی ہے دیش بھر بیس کی بیس ساکھائیں ہیں دیش کے ہر کونے میں ریلوے سٹیشنوں پر ہمیں گیتا پریس کا سٹول دیکھنے کو ملتا ہے پندرہ اگر اگر بھاشاؤں میں یہاں سے قریب سولہ سو پرکاشن ہوتے ہیں گیتا پریس اپنی آجادی کے پچتر برش منا رہا ہے اس طرح کے یوگ کیول سہی یوگ نہیں ہوتے انڈی سو سہتانیس کے پہلے بھارت نے نیرنتر اپنے پنر جاگرن کے لیے الگ الگ شتروں میں پریاس کی الگ الگ سہنستاؤں نے بھارت کے آتما کو جگہنے کے لیے آکار لیا اسی کا پرنام تھا کہ نائنٹین فورٹی سیون آتے آتے بھارت من اور مانس سے گلامی کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا گیتا پریس کی سٹھاپنا بھی اس کا ایک بہت بڑا آدار بنی سو سال پہلے کا ایسا سمائے جب سجیوں کی گلامی نے بھارت کی چیتنا کو دمیل کر دیا تھا آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بھی سیکھڑوں سال پہلے بدیسی آکرانتوں نے ہمارے پستا کانوں کو جلایا تھا انگریجوں کے دور میں گرو کل اور گرو پرمپرہ لگ بگ نسٹ کر دیئے گئے تھے ایسے میں سواب آبک تھا جان اور ویراسط لپت ہونے کی کگار پڑ تھے ہمارے پج گرنٹ گائب ہونے لگے تھے جو پرنٹنگ پر بھارت میں تھے وہ مہنگی قمت کے کارن سامان مانوی کی پہنچ سے دور تھے آپ کلپنا کریے گیتا اور رامان کے بینا ہمارا سماج کیسے چلا رہا ہوگا جب ملیوں اور آدرشوں کے سروت ہی سکھنے لگے تو سماج کا پروا اپنے آپ تھمنے لگتا ہے لیکن ساتھیوں ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی ہمارے بھارت کے انادی آترہ میں ایسے کتنے ہی پڑھا آئے ہیں جب ہم اور اور زیادہ پرستود ہو کر کے نکلے ہیں کتنی ہی بار ادھرم اور آتنگ بلوان ہوا ہے کتنی ہی بار ستھ پر سنکٹ کے بادل مندر آئے ہیں لیکن تب ہمیں سریمت بھاگ 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 سب سے بڑا وشوات ملتا ہے یدہ یدہ ہی دھرم اش گلان بھاوتی بھارت اب جتھانم ارد اش تدات مان سجام بی ہم ارثات جب جب دم کی ستہ پر ستھ کی ستہ پر سنکٹ آتا ہے تب تب اس ور اس کی رکھ لئے پرکڑ ہوتے ہیں اور گیتہ کا دس واد بتاتا ہے کہ کتنی ہی بھبوتیوں کے روپے سامنے آ سکتا ہے کبھی کوئی سنت آ کر سماج کو نئی دشا دکھاتے ہیں تو کبھی گیتہ پریش جیسے سانت آئے مانو ی ملیوں اور آدھرشو کو پنردیویت کرنے کے لئے جن ملیتی ہے اس لئے ہی انٹی سو تئیس میں جب گیتہ پریش نے کام کرنا شروع کیا تو بھارت کے لئے بھی اس کی چیترہ اور چنطن کا پروہ تیل ہو گیا گیتہ سمیت ہمارے دھرم گرنت پھر سے گھر گھر گنجنے لگے مانس پھر سے بھارت کے مانس سے ہل مل گئی اس گرنت وں تو سفلتہ آپ کا پریائے بن جاتی ہے گیتہ پریش ایک ایسا سوستان ہے جس نے ہمیشہ ساماج ملیوں کو سمرد کیا ہے لوگوں کو کرتب ی پت کا راستہ دکھا یا گنگا جی کی سوچتہ کی بات ہو یوگ بی جیان کی بات ہو پتنجلی یوگ ستر کا پرکاشن ہو آوی بیت سے جڑا آروج یا انک ہو بھارتی جیون سہلی سے لوگوں کو پریچیت کروانے کے لیے جیون چریہ انک ہو سماج میں سیوہ کے آدرسوں کو مجبوت کرنے کے لیے سیوہ انک اور دان مہمہ ہو ان سب پریان سو کے راست نرمان کا سنکل پر رہا ساتھیوں سنتوں کی تپسیہ کبھی نشفل نہیں ہوتی ان کے سنکل پر کبھی شنی نہیں ہوتے ان ہی سنکل پر 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 نام ہے کہ آج ہمارا بھارت سفلتا کے نت نئے آیام ساپیت کر رہا میں نے لال کیلے سے کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے لال کیلے سے کہا تھا یہ سمائے گنامی کی مان سکتہ سے مقت ہو کر اپنی ویراست پر گرب کرنے کا سمائے ہے اور اس لئے سرور رات میں بھی میں کہا آدیش بکاس اور ویراست دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے آج ایک اور ورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہم راج دھانی دلی میں بھارتی سونسط کے بگل میں انگریجی پرمپڑوں پر چل رہے تھے ہم نے پورے آتن و اسواس کے ساتھ انہیں بدلنے کا کام کیا ہے ہم نے اپنی دھروہروں کو بھارتی ویچاروں کو وہ ستان دیا ہے جو انہیں ملنا چاہیے تھا اس لیے اب بھارت کی نو سینہ کے جنڈے پر چھتر پتی سیواری جمہارات کے سمائے کا نشان دکھائی دے رہا ہے اب گنامی کے دور کا راج پت کرتب پت کر بن کر کرتب بھاو کی پرینہ دے رہا ہے آج دیش کی جنہ جاتی پرمپڑا کا سممان کرنے کے لیے دیش بھر میں جنہ جاتی ستانترتہ سینانی ویجیم بنایا جا رہے ہیں ہماری جو پویتر پراشن مرتیاں چوری کر کے دیش کے باہر بھیج دی گئی تھی وہ بھی اب واپت ہمارے مندروں میں آ رہی ہے جس بکشیت اور آدھیاتمک بھانت کا بیچار ہمارے منیشوں نے ہمیں دیا ہے آج ہم اسے سارتک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مجھے بھی سواس ہے ہمارے شنطوں رشیوں مونیوں بھارت کے سروانگیڑ ورکاس کو ایسے ہی اوجہ دیتی رہے گی ہم ایک نئے بھارت کا نرمان کریں گے اور وشو کلیان کے اپنے بھاونہ کو سبھل بنائیں گے اسی کے ساتھ آپ سبھی کا اس پویترہ اوسر پر مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع دیا اور مجھے بھی اس پویترہ کارے میں کچھ پل کے لیے کیوں نہیں آپ کے بیچ بیتانے کا اوسر ملا میرے جیون کا اصطر بھاگیا ہے آپ سب کو میں پھر سے ایک بار ردے سے بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں بہت بہت شکامنائے دیتا ہوں